شہر سے دور ایک گاؤں میں مینہ پر بھوڑھے پیتاجے کے ساتھ رہتی تھی مینہ کی ماں کا بچپن میں دیہانت ہو گیا تھا مینہ کا اس کے بابو جے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ہمیشہ اکیلے اور آزاد رہنے کے قارن اس کا سپنا بن گیا تھا ایک چھوٹے پریوار میں شادی کرنے کا جہاں صرف سا سسر اور پتی ہو بڑے پریوار میں جانے کی بات سوچ کر بھی وہ خبرانے لگتی تھی ایک دن آگن میں بیٹھے اس کے بابو جی نے کہا بیٹی بیٹی مینہ تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے شہر میں رہنے والی تیری جمونہ چاہی نے تیرا ہاتھ مانگا ہے اپنے چھوٹے بیٹے روحن کے لیے لڑکا اچھا ہے اور پریوار بھی پھر بابو جی وہ تو بہت بڑا پریوار ہے اور اس گھر میں تو پانچ بیٹے اور چار بہویں ہیں میں تو مر ہی جاؤں گی کام کرتے کرتے سب سے چھوٹی بہو سمجھ کر سارے بڑی بہویں مجھ سے اتنا کام کروائیں گی اتنا سارے لوگوں کے لیے کھانا بنانا سب کی سیوہ کرنا سب کو ایک ساتھ خوش رکھنا سب کی باتیں سننا نہ بابا نہ مجھے تو سوچ کر ہی در لگ رہا ہے میں نہیں کروں گی اتنی بڑی پریوار میں شادی لالا جی کو اپنی بیٹی کے باتوں پر ہسی آ جاتی ہے لیکن اس کا بھلا سوچ کر وہ مینا کی شادی اسے بڑی پریوار میں کر دے گئے بیدائی کے سمجھے مینا اپنے بابو جی سے موں پھولا کر شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے آج اگر میری ماں ہوتی تو وہ میرے ڈر کو سمجھتی اور میری مرضی کے بینا ایسے میری شادی اتنے بڑے پریوار میں کبھی نہیں کرتی بابو جی آپ نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا میری پیاری گوڑی ہارانی تیرا بھلا اور برا سب سوچ کریں میں نے یہ فیصلہ لیا تھا تو اس کر میں خوش رہے گی یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی مینا شادی کر کے ممبئی کے اس بڑے سے بنگلو میں آ جاتی ہے جہاں اس کا پورا پریوار بڑے دھوم دھام سے اس کا سواگت کرتا ہے ساتھ سسور اور چار جیٹ چٹھانیا ساتھ میں تین ننت کو سامنے دیکھ کر مینا کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں اس نے جتنا سوچا تھا اس کے ساسورال کا پریوار اس سے بھی زیادہ بڑا نکلا مینا نے اپنے بہتے آسووں کو کسی طرح سمحالا اور ڈرتے ڈرتے کلش گرا کر گرہ پرامیش کیا ماں جی چھوٹی بہو تو ایک دم چاند کا ٹکڑا ہے دیور جی کی قسمت تو چمک گئی ہے ہاں سجمی کتنی ماسوم اور پیاری ہے نا اور رنگ تو دیکھو زرا ایک دم دودھ کے جیسی گوڑی چٹی ہے اب لائٹ چلے جائے گی تب بھی ہمارے گھر میں اندھیرہ نہیں ہوگا ارے ارے تم سب ابھی سے اس بیچاری کو پریشان مت کرو سانتی سے چین سے سانس تو لینے تو میری چھوٹی بہو کو بہو تو تھک گئی ہوگی جا آرام کر لے باقی کرس میں ہم کل کر لیں گے چاروں جیٹھانیا مینا کو اس کے بیٹروم تک چھوڑنے اس کے ساتھ جاتی ہے اور ساتھ ہی خوب مزاگ بھی کرتی ہے مینا ان سب باتوں سے اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے سوہاگرات کے سجے پر مینا کا پتی اس سے کہتا ہے کیا خوب لگتی ہو بڑی سندر دکھتی ہو سچ میں یار تم کتنی خوبصورت ہو اچھا ہوا میں نے ارینج میریج کرتی ورنہ میں تو کبھی بھی تم جیسی پیاری لڑکی پٹا ہی نہیں پاتا میں نے سنا ہے شادی کی رات کو دلہا اپنی دلہن کو کچھ گفت دیتا ہے ہاں سنا تو میں نے بھی ہے تو کیا میں اپنی پرسند کا گفت مانگ سکتی ہوں تم سے ہرے بلکل یہ تو تمہارا حق ہے بھولو کیا چاہیے تمہیں جان دھرتی پر لے آؤں یا آسمان کے سارے تارے توڑنا ہوں جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں برپن سے ہی اپنی بابو جی کے ساتھ ہی رہی ہوں تمہاری اتنی بڑی فیملی میں مجھے ایڈجنسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں تک تم اور میں الگ گھر لے کر رہے روحن سمجھ جاتا ہے کہ مینہ اس کے بڑے پریوار کو دیکھ کر گھمرا رہی ہے اسی لیے اس نے ایسا کہا ہے روحن مینہ کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے کسی طرح رات گزر جاتی ہے دوسری صبح مینہ کی بڑی جٹھانی اسے آواز لگا کر کہتی ہے چھوٹی دیورانی اب اٹھ جاؤ اور جلدی سے تیار ہو کر رسوئی میں آ جاؤ آج تمہاری پہلی رسوئی کی رسم ہے تمہیں اکیلے ہی پورے پریوار کے لیے شوادشت کھانا پکانا ہے مینہ من ہی من سوچتی ہے اے بھگوان میں تو آج تک میگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا بابو جی ہی کھانا بنایا کرتی تھی میرے لیے اب میں کیا کروں چاروں جٹھانیاں مینہ کو رسوئی گھر میں لے کر جاتی ہے اور کھانے میں کیا کیا بنانا ہے یہ سب اسے بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے مینہ کسی طرح ڈرتے ہوئے کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے آدھا کچھا آدھا پکا کھانا تیار کر کے وہ کافی تھک جاتی ہے پھر روٹی بناتے ہوئے اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں وہ روتے ہوئے اپنے بیٹروم میں چلی جاتی ہے اے بھگوان اب سب لوگ میرے ہاتھ کا بنا بسوات کھانا کھا کر میرا مزاگ بنائیں گے میں کیا کروں بابو جی نے کبھی مجھے گھر کا کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا اور شادی کے ٹائم پہ اتنے بری پریوار میں شادی کر دی یہ کس گناہ کا سزا دی ہے بابو جی نے مجھے کچھ دیر میں ہی ٹیبل پر کھانے کے لیے سب ہی لوگ آ جاتے ہیں مینا بہو اپنے ہاتھوں سے سب کو کھانا پروست ہو سب کو بڑی بھوک لگی ہے دیکھیں تو زرہ چھوٹی بہو کے ہاتھ میں کتنا سواد ہے آخر مینا ڈرتے ہوئے کھانا پروستی ہے پورا پریوار مل کر مینا کے ہاتھوں سے بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں ارے واہ بہو بڑا سوادشت کھانا بنایا ہے تم نے تو میرا تو دل ہی خوش ہو گیا کھا کر سچ میں بڑا ہی لزیز کھانا بنایا ہے چھوٹی بہو نے چلو اب سکون ملہ باقی چاڑو بہو کی طرح چھوٹی بہو کے ہاتھ میں بھی سواد کا جادو ہے مینا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کی آخر یہ چمتکار ہوا کیسے کیونکہ اس نے تو جلی ہوئی روٹی اور بے سواد کھانا بنایا تھا پورا پریوار مینا کو اس کی پہلی رسوئی کے لیے نیک دیتے ہیں اور سبھی اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں مینا اپنے بیڈ روم میں جا کر اپنے پتی کو ساری بات بزاتی ہے میں میں سج کہہ رہی ہوں میں نے اچھا کھانا نہیں بنایا تھا مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے پھر یہ چمتکار کیسے ہوا روحن مینا کی باتوں کا کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی مینا کی چاروں جٹھانیاں وہاں آ جاتی ہیں ارے ہماری پیاری چھوٹی بہو مینا رانی یہ کوئی چمتکار نہیں بلکہ پریوار کا پیار ہے جو ایک دوسرے کی گلتیوں کو صدھار کر اسے اپنے ساتھ جورے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا مطلب ہے دیدی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک پریوار ہے اور پریوار میں یہ گلتیوں تو سب سے ہوتی ہے لیکن ہم سب مل کر اپنے پیار اور اپنے پن سے اس گلتی کو صدھار کر پریوار کو جورے رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اب تمہیں بھی یہ ہی کرنا ہوگا مینا زیادہ سوچ مت ہم نے تجھے کھانا بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور روہتے ہوئے بھی اسی لیے تُو جب اپنے بیڈروم میں رو رہی تھی تب ہم سب مل کر کھانا بنا لیے تھے مینا تُو ہماری چھوٹی بہن جیسی ہے تجھے روتے ہوئے ہم بھلا کیسے دیکھ سکتے ہیں مینا اپنی چاروں جیٹھانیوں کا سا پیار دولار دیکھ کر اپنا سارا ڈر بھول کر سب کو گلے لگا لیتی ہے اور خوشی خوشی اپنے پریوار کے ساتھ رہنے لگتے ہیں آج مجھے سمجھ آ گیا ہے میری بابو جی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ میرا بھلا سوچا اور مجھے پریوار کا مطلب سمجھ آئے سب کا پیار دولار ملے اسی لیے انہوں نے میرے انکار کرنے پر بھی میری شادی اتنے بڑی گھر میں کر دی مجھے نہیں پتا تھا کہ پانچوں بہو کا اتنا پیارا کھٹا میٹھا سنسار بھی ہو سکتا ہے ممبئی کی بھاگتی ڈوٹی روٹ پر ایک کار دھیمی گتی سے گاریوں کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے کار ڈائیور چلا رہا ہوتا ہے اور پیچھے والی سیٹ پر رشمی کا ہیڈ فون پر گانا سن رہی ہوتی ہے تبھی ڈائیور اچانک سے بریک لگا دیتا ہے رشمی کا اچانک جارک سے تھوڑا انبیلنس ہو جاتا ہے اور سامنے والی سیٹ پر آکے ٹکڑا جاتا ہے وہ ڈائیور سے کہتا ہے کیا ہوا ڈائیور گاری ایسے اچانک کیوں روک دیا ڈائیور تھوڑا گھبرا کر بولتا ہے میڈم وہ کوئی گاری کی آگے آگیا ہے لگتا ہے اسے چوٹ لگا ہے وات اتنا کہتے ہی رشمی کا کار کے اندر سے ترنت باہر آ جاتا ہے رشمی کا کار کے نیچے ایک آدمی کو بے ہوشی کے حالات میں پاتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہو جاتی ہے وہ جلدی سے اسے اٹھا کر کار میں بٹھا لیتا ہے اور سیدھا گھر میں جانے کیلئے ڈائیور کو بولتا ہے کار چلنے لگتی ہے پیچھے والی سیٹ پر وہ بے ہوش آدمی رشمی کا کے گود میں سر رکھے سویا ہوا ہوتا ہے اور رشمی کا اسے مایوس نظروں سے گھوٹتا ہے جیسے وہ کوئی اپنی یادوں میں کھوچواتا ہے رشمی کا کو یاد آتا ہے وہ دن جب اس کے ممی پاپا کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہوتی ہے اس کے بھائی یا بھا بھی جو شادی کر کے باہر الگ رہتے تھے وہ بھی اچانک اپنے گھر میں رہنے آ گیا تھے رشمی کا بہت خیال رکھ رہے تھے رشمی کا کو اس کا بھائی اس کا بھابی کافی خوش رکھنے لگے تھے ایک دن رشمی کا اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے اور اچانک اسے اپنے اوپر ایک ساپ دکھتا ہے وہ ساپ ساپ چلاتی ہوئے باہر آتا ہے لیکن جب سب کوئی گھر میں جاتا ہے وہاں کوئی بھی ساپ نہیں دکھائی دیتا ہے رشمی کا بار بار بولتی ہے ساپ یہی تھا وہ میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کی بھابی اسے ساندھ کرتے ہوئے بولتے ہیں کچھ نہیں ہے رشمی کا دیکھو تم خود دیکھو یہاں پر کوئی شاپ نہیں ہے سایت تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا کوئی بھی رشمی کا کی بات بلکل بھی بسواس نہیں کرتا ہے دوسرے دن رشمی کا کو پھر سے وہ ساپ اپنے کمرے میں دکھائی دیتا ہے لیکن اس بار بھی سب اس کے اوپر اوشواس کرتے ہیں رشمی کا کی باتوں پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہے ایک دن رشمی کا اپنے گھر میں اکھیلی ہوتی ہے تبھی وہاں ایک لڑکا آجاتا ہے وہ رشمی کا کو پریشان کرنے لگتا ہے کبھی رشمی کا دوبٹے کو کھینچ تن لگتا ہے تو کبھی رشمی کا کو ادھر ادھر ہاتھ لگانے لگتا ہے رشمی کا اپنے بھائی اور بھابی کو آواز لگاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا ہے رشمی کا گھسے سے پوچھتی ہے کون ہو تم اور میری کمرے میں کیسے گھس گئے اگر تم اب ہی یہاں سے باہر نہیں نکلے تو میں پولیس کو بلاؤں گی یا پھر اس خرکی سے کھوٹ کر اپنا جان دے دوں گی یہ سن کر وہ اجنبی لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد رشمی کا کی بھائی بھابی اپنے کچھ عیسطوداروں سے بات کرتی ہوئے سنائی دیتی ہے وہ ان کے پاس بھاگ کر آتی ہے اور سب کو سب کچھ بولتا ہے سب ہی لوگ حیرانی سے رشمی تو ہمیں ضرور پتا چلتا لیکن ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سنائی دیا اور دیکھا بھی نہیں کوئی اجنبی لڑکا اندر آتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا بلکہ میں تو دو بار آئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے تم اچھے سے آرام سے سو رہی تھی رشمی کا یہ سنکر بہت حیران ہو جاتی ہے تب رشمی کا بھائی اسے بولتا ہے رشمی کا میری بہن تو نے ضرور کوئی سپنا دیکھا ہوگا آج کل تو پریشان بھی تو کتنا ہونے لگی ہے تو بول تو بول تو میں کچھ ایسا کر دوں گا تیرے لیے ڈاکٹر لاؤ رشمی کا نام میں سر ہلاتی ہوئے وہاں سے اوپر اپنے روم میں چلی جاتی ہے رشمی کا اپنے ممی پاپا کی فوٹو سے بات کرتی ہے پاپا ممی کیا سچ میں سپنا دیکھ رہی تھی یا میں پاگل ہو رہی ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاپا تبھی اس کے موبائل پر اس کے دوست کا کول آتا ہے رشمی کا فون پر اپنی دوست کو ساری باتیں بتاتا ہے اس کا دوست اسے پیار سے سمجھ جاتا ہے کہ آسانی سے کوئی اچھی جوب بھی مل جائے گی تیرے من میں یہ سب بات ہو سے ہٹ کر دوسری جگہ جا رہی ہے رشمی کا کو اپنی دوست کی بات ٹھیک لگنے لگتی ہے دوسرے دن سے ہی رشمی کا اپنا پورا دھیان اپنی پرہائی پر دیتی ہے اس کی اس بات سے بھائی 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 بہت خوش ہوتے ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے رشمی کا نوٹس کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب رشمی کا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک بائی کھرا ہے اور اس بائی کے پاس وہ ہی لڑکا کھرا ہے جو اس دن رشمی کے گھر میں آیا تھا زبردستی وہ لڑکا تھیرے دھیرے اپنے چہرے سے رمال ہٹا رہا تھا رشمی کا کو اب یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ وہ ہی لڑکا ہے جو اس دن اس کے گھر میں زور زبردستی سے گھس گیا تھا رشمی کا تیز تیز چلنے لگی تھی اور وہ لڑکا بھی رشمی کی طرف زور زور سے آنے لگا تھا رشمی کا بہت ہی ڈر گئی تھی گھبرا گئی تھی رشمی زور زور سے چلانے لگتی ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی آج میں تجھے مار ڈالوں گی تیرا خون کر دوں گی تب تک وہ پر آس پاس کے لوگ بھی آ کر جمع ہو گئے تھے رشمی کا کو دیکھ نے لگے تھے اندر سے اس کا بھائی بھابی بھی اس اور دھیری دھیرے اس کا ہاتھ پکر کر اسے اندر لے کر آتے ہے کچھ دیر بعد جب رشمی کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگتی ہے لیکن دروازہ اندر سے بند ہوا ہوتا ہے رشمی کا دروازہ پیٹتی ہے اور زور زور سے آواز لگاتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں آتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی بھابی فیملی والے ایک لائیر کے ساتھ کچھ بات کر رہے ہوتے ہے اسے سنائی دیتا ہے کہ سب لوگ اسے پاگل کھانے بھیجنا چاہتے ہے رشمی کا یہ سن کر گسے سے باکلا جاتا ہے اور چلاتے ہوئے بولتا ہے آپ سب لوگ پاگل ہو گئے ہو گیا میں کہ نہیں جاؤں گی یہ میرا ممی پاپا کا گھر ہے اسے چھوڑ کر میں کہ نہیں جاؤں گی اور میں پاگل نہیں ہوں پلیز میرا بسواس کرو میں پاگل نہیں ہوں کوئی بھی رشمی کا کی چاہتے ہے اور جب دستی رشمی کا کو اٹھا کر پاگل کھانے بھیج دیتے ہیں جاتی جاتے رشمی کا دیکھتی ہے اس کی بھابی اسے لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھری ہے جو لڑکا اسے پریشان کر رہا تھا وہ اپنی بھائی کی طرف دیکھتا ہے جو تھوڑا سا مسکرا رہا تھا اسے اپنی بھائی اور بھابی کی چال کی بارے میں سمجھ آ چکا تھا کار کے جارک سے رشمی کا پریزن دنوں میں واپس آ گئی تھی وہ کار ایک آلی شان بنگلی کی باہر آ کر رک گئی تھی اس آدمی کو لے جا کر رشمی اپنے کمرے میں سلا دیا تھا تب وہاں اور بھی نوکر چاکر آ گئے تھے پھر ایک ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا تھا ڈاکٹر آ کر اس آدمی کا چیک اپ کر کے اس کو انجیکشن دیا اور کچھ دوائی رشمی کا کو لانے کے لیے بولتا ہے کچھ دیر بعد اس کر اسے بولتا ہے بھائی آپ کا یہ حالات کیسے ہوا اور بھا بھی کہاں ہیں پورے چھ سال بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں لگتا ہی نہیں کہ یہ آپ ہے یہ کیسی حالات بنا لیا آپ نہیں اس کا بھائی بیرچ سے اٹھ رشمی کا سے معافی مانگتی ہو یہ بولتا ہے سب کچھ برباد ہو گیا رشمی سب ختم ہو گیا اور یہ سب میرے ہی بھرے کرموں کی سزا ہے مجھے معلوم ہے یہ سب میرے ہی پاپوں کی سزا ہے میں نے پروپرٹی کی لالچ میں اس کمینی عورت کی باتوں میں آ کر اس کا اور اس کا بھائی کا ساتھ دیا پر اپنے ہی بہن کو اپنے فول سی نازک سی بہن کو پاگل کھانے میں ڈال دیا تھا رشمی کا ایک گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے جرم تو آپ لوگ نہیں کیا ہے جسے میں چھا کر بھی بھول نہیں سکتی پر پھر بھی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے شاید کہ میری قسمت میں لکھا تھا آپ یہ بتائیے بھابی کہاں ہے کیسے ہے اور آپ کے یہ حالات کیسے ہوئے جو لڑکا تجھے پریشان کیا کرتا تھا دراصل وہ تیرے بھابی کا سو تیلا بھائی تھا تیری بھابی نہیں بلایا تھا تجھے پاگل سبیت کرنے کے لیے اور جب ساری پروپاٹی بیچ کر ہم تینوں ویدیش جا رہے تھے تب وہ لڑکا مجھے اور اپنے بہن کو کافی میں نشے کی دوائی ملا کر پلا دیا اور خود سارا پیسہ لے کر ہمارا باسپورٹ ویزا سب کچھ لے کر ویدیش بھاگ گیا تیری بھاگی اپنے مائکے میں رہتی ہے اور میں کام کے تلاش میں ایک سہر سے دوسرے سہر بھٹکتا رہتا ہوں رشمکہ مجھے ماف کر سکتی ہے لیکن اوپر والا اور ممی پاپا کی بددوہ مجھے کبھی ماف نہیں کریں گی کام ہی ایسا کیا ہے جس کو کوئی ماف نہیں کر سکتا ممی پاپا نے تجھے کتنا پیار سے پالا تھا اور ان کے جاتے ہی میں نے کیا کیا آج مجھے اپنے سوچ پر شرم آتا ہے لیکن میں جانتا ہوں میں چاہا کر بھی کچھ بھی بدل نہیں سکتا ویسے میں یہ پوچھنے کا حق تو کھو دیا پھر بھی میں پوچھ نا چاہتا ہوں کی کیسے ہوا یہ سب اور یہ گھر کس کا ہے میں نے کیا تیری گاڑی سے ٹکڑایا تھا ہاں آپ میرے ہی کار سے ٹکڑایا تھے اور یہ گھر بھی میرا ہی ہے پاگل کھانے میں رہتے ہوئے دھیری دھیری سبھی ڈاکٹر کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں پھر ایک دن ہاسپٹل کے جو اونر ہے ان کا بینک ایک ایک آنٹ کسی نے ہیک کر دیا تھا جب یہ بات مجھے معلوم چلا تو میں اپنے گاڑ سے کہا کہ میں یہ ٹھیک کر سکتی ہوں یہ بات سن کر وہ اونر مجھے اپنے آفیس میں بلائیں میں نے ان کا ایک آنٹ پوری طرح سے ٹھیک کر دیا ان کا پیسہ بھی انہیں واپس مل گیا اس دن انہیں بسواس ہو گیا کہ میں ایک دم نارم لرکی ہوں پھر انہوں نے ہی مجھے پاگل کھانے سے ساری زندگی کے لیے آزاد کر دیا ایک اچھے کامپنی میں اچھا سا جوب دیا بس یہ ہی ہے میری کہانی رشمکہ کا اور آرام کر لی جی آپ کو کافی آرام کی ضرورت ہے مورننگ میں رشمکہ کا بھائی نین سے جاکتا ہے تو اس کے سامنے ایک نوکر کھرا ہوتا ہے وہ ایک چیک اس کے بھائی کے ہاتھ میں دے کر بولتا ہے میڈم نے ہی آپ کے لے دیا ہے اور آپ کو اگر اور بھی کچھ چاہیے تو میڈم وہ بھی دے سکتے ہے اور ہاں میڈم ایک مہینے کے لیے بیدیش گئی ہے رشمکہ کا بھائی یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے وہ کام تی ہوئے ہاتھوں سے چیک لیتا ہے جس کے ساتھ ایک چٹھی بھی ہوتی ہے چٹھی کھول کر وہ اس کے کارن بھائی بہن کے رشتی سے میرا بھروش ہی اٹھ گیا ہے جس واپس آنے میں تھوڑا سمیہ لگے گا میں نے آپ کے لیے کچھ پیش لگ دیا ہے اور بھی ضرورت پڑے گی تو میں ضرور دوں گی نیچے ایک کار ہے جس میں ایک چھوٹی سی گھر کا کاغذات ہے جو میں نے آپ کے نام کر دیا ہے اور اس لڑکے کے بارے میں بھی میں نے پولیس کمپلین کر دی ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا اور اسے جرم کی سزا جرور ملے گی اور بھائیہ ممی پاپا کی آتما کبھی آپ کے لیے بددواء نہیں کریں گی کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنی بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی ہے اچھا چلتی ہوں اگر سب کچھ بھلا پائیں تو واپس آؤں گی اور نہیں تو ویدیش میں ہی بس جاؤں گی